بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم بہترین خبر کے ساتھ سب سے پہلے مشرکہ لائنز صبح وزیر داخلہ مریضی اللہ علانگو نے بے گناہ پلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر مالک بلوچ نے بیگم نسیم ولی خان کی سیاسی جمہوری اور پشتون قوم کے لیے جدو جہد کو زبردست خراجہ کی دت پیش کیا ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل سینیٹر منظور احمد کافر نے کہا ہے کہ بی ای پی کے حکومت صوبے کے ہسپتالوں میں میں مشینگی کی کمی کو پورا کرے گی پاکستان پیپلس پارٹی کے صوبائی صدر حاجی علی مدجدر نے کوئٹا سمیت بلوچستان بھر میں جاری ہوشربہ مہنگائی پر تشویش تیزار کیا ہے ڈپٹی کمیشنر کوئٹا میجر ریٹائرڈ اورنزی بادینی نے سیور ہسپتال کوئٹا کا دورہ کیا بی پی پارٹی کی چانت سے یامر فلسطین کے موقع پر بلوچستان کے دار رکومت کوئٹا شہر میں کمرانی روڈ پر فلسطین کے حق میں اتجاجی مظاہرہ اور اسرائیلی انجھنڈا نظر آتش کیا گیا اید الفطر کی تاتیلات اور لوگ ڈاؤن کے وائز کوئٹا سمیت بلوچستان کے چھوٹے بڑے شہروں کی رونے کی پھیکی پڑ گئی تھی پاک ایران سرحت کی بندش سے ہزاروں پاکستانی مرضور بیروز کا اید الفطر پر پیاز ٹامارٹر کی قیمت کم ہوئی تھی تاہم بازاروں میں اوزائید قیمت پر فروخت کی جا رہی ہیں اب خبر تفصیل کے ساتھ سبائی وزیر داخلہ میں ازرالہ لانگو نے بے گناہ فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کی طرف سے معصوم بچہ فلسطینیوں پر حملوں کو کھڑی دہشتگردی کرا دیا ہے وہ نے کہا کہ پاکستان معصوم اور بے گناہ فلسطینی عوام کی ہر ممکن سفارتی اور سیاسی حمایت چاری رکھے گا سبائی وزیر داخلہ میں ازرالہ لانگو نے عالمی برادری اور بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی دیاستی دہشتگردی کا نوٹس لیں نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اور سابق وزیر داخلہ بلوجستان ناکٹر مالک بلوج نے بیگم نسیم ولی خان کی سیاسی جمہوری اور پشتون قوم کے لیے جدوجہد کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا بیگم نسیم ولی خان نے ملک میں خواتین کی عملی سیاست میں قدم رکھنے کو نہ صرف متعارف کیا بلکہ ثابت کر دیا کہ سیاسی شعور اور جدوجہد نہیں بلکہ اس کے لیے فکری اور نظریاتی شعور اور علم سے آراستہ ہونا ضروری ہے بلوجستان عوامی پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل اور سینیٹر منظور احمد کاکر نے کہا ہے کہ بی اے پی کی حکومت صبح کے ہسپتالوں میں مشین ری کی کمی کو پورا کرے گی وزیر آرہ بلوجستان میں ایجام کمال خان کے ولی انترجی ہے کہ عوام کو ان کی دہلیز پر صحت کی سہولیات فراہم کی جائے سیول ہسپتال کی فعالیت سے صوبائی دار حکومت کوئیٹا اور گدر نواں میں غریبوں کو علاج کی بہتر سہولیات میسر ہیں پاکستان بی فلسپارٹی کے صوبائی صدر حاجی علی مدد جتک جنرل سیکریٹری سیگیت اقبال شاہ سیکریٹری اطلاع صدار سربلند خان جگزے نے کوئیٹا سمیت بلوجستان بھر میں جاری ہوشربہ مہنگائی پر تشویر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت رمضان سے لے کر عید کے بعد تک مہنگائی کابو کرنے میں ناکام ہے عوام کو زخیدہ اندوزوں اور گراہ فرشوں کے رحموں قرم پر چھوڑ دیا گیا ہے حکومتی کارکردگی اعلانات تک محدود ہے پرائس کنٹرول کمیٹیاں اور انتظامیاں یک سر طور پر ناکام ہیں ڈیپٹی کمیشنر کوئٹا میجر ریٹائیڈ اورنگز بادینی نے سیول ہسپتال کوئٹا کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے ایم ایس سیول ہسپتال ڈاکٹر ارباب کامران کاسی ڈی ایم ایس ڈاکٹر جاوید اختر اور آر ایم او جنرل ڈاکٹر حفیث سیار کے حمراہ ویکسینیشن سینٹر کا بھی دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر کوئٹا میجر ریٹائیڈ اورنگز بادینی نے کوئٹ نائنٹین آئی سیول ہوں میں داخل مریضوں کی آئی عیدت کی اور علاج مولجز سے مطالق دریافت کیا آج کوئٹا میں کلی کمبرانی روڈ پر قائم بلچستان عامی پارٹی کے دفتر کے سامنے یوم فلسطین کے مناسبت سے فلسطین میں جاری اسرائیلی بربریت کے خلاف بی ای پی ای پی کے مرکزی رہنما سی ایم کمیٹی کے ممبر ملک مسلاح الدین مینگل اور دیگر نے نجازن اسرائیلی جھنڈا نظر آتش کیا اور فلسطین کے حق میں نارے بازی کی گئی عیدل فتر کی تاتیلات اور لوگ ٹاؤن کے بائیس کوئٹا سمیت بلچستان کے چھوٹے بڑے شہروں کی رونکے پھیکی پڑ چکی تھی اور سنناٹا تھا تاہم پیر کوئی عید کی تاتیلات اور لوگ ٹاؤن ختم ہونے سے سرکاری دفاتر چھوٹی بڑی مارکیٹن تجارتی مراکز شاپنگ مال کھل گئے دفاتر میں حاضری اور بازاروں میں خریداروں کا رش کم رہا کوئیٹا میں پیر سے ٹرانسپورٹ اڈے کھلنے سے مساکروں کی مختلف شہروں میں بھی آمدورف شروع ہو گئی ہے پاک ایران زرد کی بنجش سے ہزاروں پاکستانی مزدور بیروزگار اور لاکھوں افراد تاجر و دکاندار اور روزگار کرنے والے شدید متاثر ہوئے ہیں سرد کی بنجش سے پاکستانی سرحدی علاقوں میں ایرانی اشیاء خدرنوش کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے پاکستانی سرحدی علاقوں کا نوے فیصد ذریعہ معاش ایران سے وابستہ ہے ایران اور افغانستان سرحدوں کی بنجش سے اس وقت لاکھوں افراد انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے اید الفیدر پر پیاس ٹامٹر کی قیمتی کم ہوئی تاہم بازاروں میں اب زائد قیمتوں پر فروخت کی جا رہی ہیں سبزیاں پھل بھی مہنگے ہو گئے ہیں پرائز کنٹرول مجسٹریٹس اید منانے میں مصروح ہیں جبکہ عوام کو گراہ فرشوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے کوئٹا میں برائلر مروی کا گوشت 620 روپے فی کلو گائے بیل کا گوشت 700 روپے بکرے کا گوشت 1200 سے 1300 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے جبکہ پرائز کنٹرول کمیٹی کا کردہ صفر ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.mesheek.com.pk